ٹیک لائی سے جوڑ کر آئی سی ٹی کے مادم سے سکشن ہونے شروع کیا پریجنٹیسن اسکل ڈیبلپٹی اور جنتہ کے سہوک سے اسکول کو بدل کے رکھ دیا پین کاپی ریجسٹر کمپیوٹر ٹی گارڈ سب کی بے وستہ کر لی اب میرے پاس کئی کہانی آئیں لیدود آدموں کے مادم پٹیل ربنات پر راجگر کسی مدی محمد سرما ٹومڑا ہے رہنسنگ پوری کے ہلکے بیر پٹیل ساس کی پراتنگ پٹیلے کارڈ دی پورا کے سوا سے آدھو بیر والا گھاڈ کے جنت کھنڈوے پولیس ٹائن ساس کی آئیس کوچے سری سیڈول کے سنتو سمسرا اکلاپ پٹیلے کے بی ایم کباری سندیب ترپانچی جی سمیہ کم ہے ان کی کہانیاں میں رکھتا ہوں اور لوگوں کو سناتا ہوں کہ سکشک ہو تو ایسے ہو جو اسکول بدل دیتے ہیں بچوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اور میرے پریمتروں سکشا کے تین ادیس ہوتے ہیں نئی سکشا نیتی میں بھی جو بتائے گئے ہیں آدھی گروہ سنکرہ چائر جی مہاراج کہتے تھے سا ودیہ یا بمکتہ جو مکتی دلائے وہ سکشا ہے یہی لوگ میں اور پر لوگ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اول مکتی کے لئے کام کرو عرض اس کا یہ کہ جو منس کو سمپون بنائے وہ سکشا ہے سوامی بیبے کا نند جی مہاراج کہا کرتے تھے سکشا وہ ہے جو منس کو منس بنا دے منس بنا دے اور اگر ان کسوٹی پر دیکھیں ہمارے پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جی کے نیترت میں جو نئی سکشا نیتی بنی ہے موٹے طور پر میں ان کو تین بھاگ تین ادیس اس کے ہے میں تین ادیسوں میں باٹ کر دیکھتا ہوں میں آپ سے سیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک سکشا کا کام ہے جیان دینا نمبر دو کوسل دینا نمبر تین ناغرکتہ کے سنسکار دینا اب جیان آپ سب سمجھتے ہیں اتحاس کا بھوگول کا گھڑت کا بھگیان کا بھاسا کا جو پیڑیوں سے سنچت گیان ہے اس کو ہم اس پیڑی کو ٹرانسفر کر دیں گیان بان بنا دیں جو کام ہم کرتے ہیں اس کو ہم کیسے اس دھنگ سے پڑھائیں رٹنت ودیانہ بنے انہے کو روچک طریقے ہیں روچک طریقوں سے کیسے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور مول کانسیپٹ کو سمجھیں اگر کانسیپٹ ٹھیک سے انہیں سمجھ لیا تو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے سمجھ میں آ گیا وہ رٹیں گے نہیں وہ اس میں اتنے پربیڑ ہو جائیں گے کہ اپنے دھنگ سے پھر اس کو کہیں گے سمجھ جائیں گے تو پھر وہ سمپون ہو جائیں گے ایک جان دے دیکھا وہ کام آپ دے رہے ہیں آپ کو کئی طرح کے پرسکشن بھی دیے جاتے ہیں الگ الگ پرسکشن بھی ہو رہے ہیں تو جان دینے کا کام ہم کو کر رہی ہے لیکن سکھا کا دوسرا ادیس اور ہے کوسل دینہ کوسل دینے کا مطلب ہے بچہ اتنا یوگ بن جائے کہ نوکلی روزگار کے لیے دردر کی ٹھوکڑے نہ کھانا پڑے اور اس لئے پردھان منتری جی کو دھنیباد ویوسائق سکھا اب چھٹویں کلاس سے ہی پرارم کرنے کا فیصلہ نئی سچھا نیتی میں کیا گیا ہے دیکھیں ہم بچوں کو ایسا نہیں بنا سکتے آج کئی بار میڈیا کے مطر ہنگا مکھا کر لیتے ہیں کہ ماسٹر نے پانی کا گلاس بچے سے بھرک بلوا دیا اس میں کیا تکلیف ہے بھائی ملا ایسا لگتا ہے کہ بچے کچھ کرے ہی نہ ہم اپنے سکول میں سامنے جگہ تھی اور پیچھے جگہ تھی سکول کے برسات کے دنوں میں ککڑی بوتے تھے بھٹا بوتے تھے کھوڑائی کھوڑتے تھے اور بھٹا جب ہو جاتے تھے تو توڑ کے گروہ جی کو بھیٹ کر کے اس نے خوص ہوتے تھے کہ دیکھو گروہ جی کتے اچھے بھٹے ہوئے اور بعد میں دیوالی نمبر میں دسمبر میں آلو لگا دیتے تھے بچوں کو پرسرم کرنا آنا چاہیے اس کا مطلب ہے یہ نہیں کرتا کہ سب سے پرسرم ہی کروائے لیکن محنت کرنے کا بنیادی گو ویوسائق سکھا کا مطلب یہی ہے کہ کتابی سکھا نہیں اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ چاہیے کرسی کی ہو بھاگوانی کی ہو نئی سکھا دیتے میں کئی چیزوں کے پرابدان ہیں اس کی سکھا بھی دینا اور سکھا کا تیس رو دیس ہے جو بہت مہتپون ہے ناغ رکھتا کے سنسکار دینا میرے پریے بطرو یہ سکھا کے جو بچوں میں دیس بھکتی کا بھاو بھرے گا دیس بھکت چرطربان اماندار کرمٹ کیبل اپنے لیے نہیں سماج کے لیے سوچنے والے پریہت کی چنتہ کرنے والے آتم بط سربھوتے سے ماننے والے جیو اور جینے دو کا بھاو والے ایسے بچے گھر تیار ہو گئے اس لیے کہ جب سماج میں بھاو دیکھتے ہیں ماتا بہن اور بیٹی کے پرتی جو آدھرک یوگ میں بسے اس کے فون سمارٹ فون اور کئی بار ٹی وی دیکھ کے بھی پیدا ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کئی بار میں میں تو کھاپ جاتا ہوں اندر سے آج آج میں آپ سے سیئر کر رہا ہوں کیسی کیسی گھٹنائے ہوتی ہے آج آپ کو میں بتا رہا ہوں اور تکلیف کے ساتھ بتا رہا ہوں دورا چاہری کی جو گھٹنائے ہوتی ہے بیٹیوں کے ساتھ ان میں سے 82% وہ لوگ کرتے ہیں جو پہلے سب پریچت ہوتے ہیں پریبار کے جو اچھے ڈھنگ سے جانتے ہیں اور ان میں سے پانچھے پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جو نکٹ کے رشتے دار ہوتے ہیں اور کہتے ہوئے میری آتما روتی ہے کہ کئی بار تو ایسی گھٹنا آتی ہے کہ پتا نے ہی پتری کے ساتھ دورا چار کا لیا بہت کم ہے لیکن ایسے نرہ دھم نیج پساج آج سماج میں ہے اور تب من میں چندہ ہوتی کہاں جائے گا سماج آخر کون دنسہ دے گا یہ کام کوئی پولیس نہیں کر سکتی گھر میں کیا کر لے گی پولیس جا کے بتائیے پرچتی گھر بڑ کرے گا پولیس کیا کر لے گی کچھ گھٹنا تو ایسی بھی کہ ماتا پتا نے بھروزہ کر کے کسی کے پاس چھوڑ دیا اور اس نے گھر بڑھ دیا سمپونڈ سماج ایسا نہیں ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ راکشہ سے پربیٹی بنا پڑی ہے اس کو کون روکے گا بتاؤ اس کو ہم سنسکار دے کے روک سکتے اور اسی لئے مکھ منتری کے ناتے میں بیٹیوں کے پیرد ہوتا ہوں ان کو تلک لگاتا ہوں ان کی پوجا کرتا ہوں اور سماج کو سندیز دہنے کی کوسس کرتا ہوں کہ بیٹیاں دے بھی آئیں یہ کیول کرم اپکانڈ نہیں ہے لیکن یہ بہتر سکھا اور سنسکار کان سے ملیں گے کیا بیٹوں کے من میں بچوں کے من میں یہ بھاو بھرنا ضروری نہیں کہ یہ جو بیٹی ہے یہ تیری بہنی ہے الگ ترہ کے سنسکار نیتکتہ چرطر اس کو گڑھنے کا کام اجلے میں آپ سب سے نبی بن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہماری ویوستہ میں اس سکھا کے لئے پریابت جگہ رکھئے الگ پیرے الگ دن تہہو جتنا نیتکتہ کی کہانی سنائے دیز بھکتی کی کہانی سنائے ہم بتاؤں میرے گروہ جی نے مجھے کہا کہ بڑوں کی عجت کرنی چاہیے تو میں خوب پیر چھوٹا تھا بڑوں کا مجھے کیا سنکوچ کیونکہ میرے گروہ نے کہا ہے اور اس لئے دیز بھکتہ ہم نے کوسس کیے ہرے ایک جمعانی میں تو کچھ ہی مہا پورستے جن کی کتھائیں ہوتی تھی پادھکرم میں ہم نے کہا کرانتکاریوں کی کتھائیں پڑھائیں گے دیز بھکتوں کی کتھائیں پڑھائیں گے بھارت کے گورف سالی اتحاس کی کتھائیں پڑھائیں گے اور ہم نے جوڑی گئی کتھائیں اور جوڑیں گے چند سکھر آجات کو نہیں پہانا چاہیے دیس کے لئے سب کچھ نے اچھابر کر دیا صحیح راجم سردار بھگت سنکھوں نہیں ہونے چاہیے یہود ہم سنکھوں نہیں ہونے چاہیے بھیر شاور کرکوں نہیں ہونے چاہیے ایک نینے کو مہا پورست میں میں کوئی بہت مہا پورست دیس آجات کیا سب ہوا دیس بھکتی اور اس کے ساتھ ساتھ نیتک سکھا یہ نیتک سکھا کا پیڑہ بہت ضرور ہے اب ہم سب پوچھے دوسر میں گروہ گروہی پاتھ اچھی چیچ بتاؤ بات اچھی باتیں بتاؤ تو ہم کہتے ہیں جس آدھا صدقے بولو کبھی چوری مت کرو ماتا پدا کا گروہ کا آدھر کرو ایک بار یہ بتائے گا کہ کوئی آسا ہائے تو اس کی مدد کرو مطلب کوئی اگر اندھائے دکھائی نہیں دیتا تو ہر پکر کے اسے سلک پار کراؤ تو میرا بھوپار پڑھنے آئے تو میں دیکھتا رہتا تھا جب جاتا تھا اسکول کہ اگر وقت میں کوئی ایسا تو نہیں جا رہا جس کو دکھائی نہیں دیتا ہو تو تو انتہات پکڑ کے سلک پار کراؤ دیکھو من میں یہ بات گھوس جاتی تھی اگر بس میں جا رہے ہیں اور بھیڑ بہت ہے اور کوئی بجرگیا بہن آ جائے تو اس کے لئے اپنی سیٹ چھوڑ دو تو میں کبھی بسوں میں میں تو خوب بس میں بھوما ہوں تو میں موقعی دیکھتا تھا کہ کوئی آئے بجرگ اور کوئی بہن تو میں ترنس سیٹ چھوڑ دو اور کل بیٹھیا اب اس میں آنند آتا تھا اب یہ چیز سنسکار بن جاتے ہیں گروہ جو سکھاتا وہ سنسکار بنتا ہے اس لئے اچھی چیزے ہم کیسے سکھا سکتے ہیں نئی سکھا نیتی بھی کہتی ہے اور مدبریس میں تو میں آپ کو آگ رہ کر رہا ہوں پورا سکھا پریوار ہمارا اوپر بیچا ہوا ہے نیتک سکھا اس کے پیرنٹ بہت جروری ہے اور ایک دن بینا بستہی کے سکھا ویسے ہی آؤ کتابوں کا بہت گھر دھریاو بینا کتاب کے آؤ اور باہم پھر نیتک سکھا اور اچھے گوش سکھانے کا کام ہے یہ ناگ نکتا ہے کہ سنسکار ہے اور ایک بالک کی چھمتا کا پرکٹی کرن اس میں کوئی چیز ہے تو ہم کیسے اس کو اور اچھا بڑھائیں ارے تو تو بہت اچھا بول سکتا ہے تو اس کی ہمت بڑھے گی بہت اچھا بکتہ بن جائے گا ارے تو تو بہت اچھا گا سکتا ہے وہ گانے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے بہت اچھا گائت بن جائے تم تو بہت اچھا بہت جاتے ہو ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا بادک بن جائے سنگیتکار بن جائے تم تو دوڑتے اچھے ہو اور کوشش کرو ہو سکتا ہے وہ کل اولمپک میں میڈا نہیں لیا آئے یہ بڑی بات ہے نہیں نسولہ گنج کی منڈی میں ایک بیٹی مچھلی پکڑنے کا کام کرتی ابھی ابھی کی گھت میں کعویری کعویری نام ہے نا اس کا کعویری کعویری اب اس میں ناؤں پر مچھلی پکڑنے جاتی تھے